ہلو کائناتیز، جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ وہ دسمبر 2021 میں وہ لانچ ہوئی تھی اور اس کے چھے مہینے کے بعد اس کے پہلے ریزلٹ ریلیز ہوئے تھے تو اب تقریباً اس کو ایک سال ہو چکا ہے جب اس کے نئے ریزلٹ آئے ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے اس کے کچھ امیجز بھی ہیں تو آئیں ذرا اسی اینیورسری کے سلسلے میں آج ہم ذرا دو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے خوبصورت امیجز کی بات کرتے ہیں یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید کائناتیز آپ کو جیسے پتا ہے کہ ہماری کائنات جو ہے وہ پھیل رہی ہے اسی طرح سے جو کائنات سٹوڈیوز ہے وہ بھی تھوڑا سا پھیل رہا ہے آپ کو شاید پتا ہو کہ ہمارا ایک کسٹ کا چینل بھی ہے وہاں پر ابھی ہم نے حال ہی میں دس قسطوں کی ایک سیریز ختم کی اور اب وہاں پر ایک نئی سیریز شروع ہو رہی ہے کائناتی خبروں کے نام سے وہ ہر دو ہفتے میں اس کی ایک قسط آئے گی تو پلیز آپ چیک آؤٹ کریں یوٹیوب ڈاٹ کوم سلاش کائنات کڈز کو اور اس کو آپ جا کر سبسکرائب بھی کریں اسی طرح سے کائنات کا ایک انگلیس چینل بھی ہے جہاں پر ہر ہفتے نیا ویڈیو آتا ہے اور وہاں پر کچھ ویڈیوز کی جو ایک فوکس ہے وہ ہیومن ایکسلوریشن سپیس کے سلسلے میں بھی ہے خاص طور سے ہیومن سیرولننس جو چاند کے اوپر آئیں گی تو آپ اس کو بھی چیک کریں یوٹیوب ڈاٹ کوم سلاش کائنات اسٹرانمی انگلیس آپ کو جیسے پتا ہے جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ وہ زمین سے تقریباً ڈیڑھ ملین کلومیٹر دور ہے اور وہ انفرا ریڈ لائٹ میں کام کرتی ہے اب پچھلے ایک سال سے اس کے بہت ہی زبردست قسم کے جو امیجز ہیں اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آ رہے ہیں اب اس اینیورسری کو سلیبریٹ کرنے کے لیے میں آپ کو امپریس کر سکتا تھا اور میں آپ کو اس کے امیجز دکھاتا جو اس نے لیے ہیں گیلیکسی کلسٹرز کے یا ایسے سٹار جو ایکسپلوڈ ہونے والے ہیں ان کو وولف رے سٹارز کہتے ہیں اس نے جو اس قسم کی تصویریں لیں یا پھر ہمارے اپنے نظام شمسی میں جو جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے جوپیٹر یا سیٹن کی تصویریں لیں یا پھر اگر میں آپ کو اور امپریس کرنا چاہتا تو میں بات کرتا کہ جو جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے یہ جو ایگزو پلانٹس ہیں ان کے ایٹمسفیرز کے بارے میں اس نے کس طرح سے پتا لگایا ہے یا پھر یہ جو دوردراز کی کہتشائیں ہیں جو ہمارے بگ بینگ کے کچھ ہی ملین سالوں کے بعد بنی ان کے بارے میں ان کی کامپوزیشن کے بارے میں اس نے کیسے پتا لگایا یا پھر جو جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے جو سب سے دوردراز ایک ستارہ ہے اس نے اس کو کیسے اس نے اس کی امیج لی؟ لیکن نہیں میں آپ کو ان تمام امیجز کو میں شیئر نہیں کروں گا میں آپ کو بالکل امپریس نہیں کروں گا اس سلسلے میں لیکن میں اس کا ایک حالی کا ایک امیج ہے میں آپ کو وہ دکھاؤں گا یہ ایک ہر بگ ہیرو آبجیکٹ کلاتا ہے ایک طرح کا ایک نیا ستارہ ہے لیکن یہ امپورٹن چیز نہیں اگر آپ اس کے نیچے تھوڑا سا دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ایک سوال نظر آئے گا آپ کو ایک وہاں پر نظر آئے گا جو جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے امیج کیا یعنی کہ لگتا یہ ہے کہ ہماری اپنی جو کائنات ہے وہ بھی ذرا سوال اٹھا رہی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور کیا وہ پھیلے یا نہ پھیلے؟ یہ تھوڑی مذاب کی بات ہو گئی ویسے اسٹرانومرز کا خیال ہے کہ یہ جو کوئیسٹن مارک جیسا ہے بیک گراؤنڈ میں یہ غالباً یہ دو کہکشائیں ہیں جو ایک دوسرے سے جب وہ انٹر ایکٹ کی جب وہ ٹکرائیں تو ان کی شیپ جو ہے وہ گیلکسیز کی گریوٹی کی وجہ سے وہ تھوڑی سی مڑسی جاتی ہے تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ ہمیں کوئیسٹن مارک سا نظر آ رہا ہے لیکن آج میں فوکس کرنا چاہتا ہوں صرف دو بے انتہا خوبصورت تصویریں جو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ نے لیں جو پہلی تصویر ہے وہ ایک سٹار فارمنگ ریجن ہے یعنی کہ جہاں پر نئے ستارے بن رہے ہیں اس کا نام ہے رو اوفیو کی یہ ہم سے سب سے قریبی سٹار فارمنگ ریجن ہے ہم سے تقریباً چار سو لائٹ ایرز کے فاصلے پر اب آپ کو زیادہ تر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی اورائن نیبیولا کی اور ایگل نیبیولا کی اور اس سلسلے میں آپ کائناتی گپ شپس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ جو رو اوفیو کی ہے یہ اس کے مقابلے میں ذرا تھوڑا چھوٹا ایک سٹار فارمنگ ریجن ہے یہ ایک اس وقت آپ تصویر دیکھیں یہ وائیڈ انگل تصویر ہے جو پورا علاقہ ہے بہت ہی خوبصورت یہاں پہ آپ کو اس میں رنگ بھی نظر آ رہے ہیں رو اوفیو کی سدن ہیمسفیر سے نظر آتا ہے اور آپ کو اس میں ڈیٹیل انسیکٹ جو ہے وہ آپ کو بتا رہی ہے کہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ وہ کس جگہ پر اس نے فوکس کیاوا ہے تو یہ تصویر جو ہے یہ گیلیکٹک ہنٹر ایک ہیں انہوں نے یہ تصویر لی جو کہ بہت ہی ایک کانٹیکسٹ آپ کو دیتی ہے کہ بڑا ریجن کہاں ہے اور کہاں پر جیمز ویب اس کی ڈیٹیلز دیکھ رہا ہے اب یہ جو رو اوفیو کی ہے اس میں تقریباً پچاس کے قریب ستارے نئے بن رہے ہیں جو ہمارے سورج کے مادے جیسے ہیں ہمارے سورج کا ان کا محص ہے یا اس سے بھی کم اب یہ اورائن نیبیولا اور ایگل نیبیولا اس میں کافی بڑے سارے ستارے بھی موجود ہیں لیکن اگر آپ اس تصویر کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیلز نظر آ رہی ہیں جو دراصل چیز ہے وہ آپ کو یہ لال رنگ کے ایک لحاظ سے بائی پولر جیٹس نظر آ رہے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف یہ اوپر نیچے کی طرف جا رہے ہیں یہ دراصل جب نئے ستارے بن رہے ہوتے ہیں ان کو ہم پروٹو سٹار کہتے ہیں ان کے بننے کے دوران اس قسم کا مٹیریل جو ہے وہ ایجیکٹ ہوتا ہے جو اس ڈسک کے اوپر اور ڈسک کے نیچے جاتا ہے اور یہ جو لال رنگ ہے وہ ڈیزگنیٹ کرتا ہے اس تصویر میں مولیکلر ہائیڈروجن یہ اس کو اور یہ جب اس قسم کے جیٹس نکلتے ہیں تو یہ جو سورج ہے یا جو پروٹو سٹار ہے وہ اس مولیکلر ہائیڈروجن کو تھوڑا گرم کرتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ انفراریڈ روشنی دیتا ہے جو جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ نے کیپچر کی بلکہ یہ صرف ایک بائی پولر جیٹ نہیں اگر آپ اس تصویر کی تھوڑی سی اور ڈیٹیلز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو تھوڑے سے اور یہ بائی پولر جیٹس بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں یعنی کہ یہ وہ تمام جگہیں ہیں جہاں پر نئے ستارے ہمارے سورج جیسے مارس کے وہ اس وقت بن رہے ہیں اب اگر آپ اس تصویر میں تھوڑا سا نیچے کی طرف دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ایک ستارہ نظر آ رہا ہے جو ایک لحاظ سے آئیسولیٹڈ ہے اور اس میں بائی پولر جیٹس بھی نہیں ہیں یہ ستارہ ہمارے سورج سے تھوڑا زیادہ بڑا ہے ماس میں مگر وہ اس بائی پولر فیز سے گزر چکا ہے اور اس کی گرمی نے اس کے آس پاس کا علاقہ ایک لحاظ سے تھوڑا سا صاف کر دیا ہے اور وہ کیوٹی میں ہے اب یہ جو آپ کو پیلا سا رنگ نظر آ رہا ہے یہ دوسری قسم کی انفراریڈ ریڈییشن ہے اس ستارے کی گرمی کی وجہ سے اس نے ڈسٹ کرینز کو ایکسائٹ کیا ہے یہ انسانوں والی ایکسائٹمنٹ نہیں یہ خالی یہ ہے کہ ڈسٹ کرینز جو ہیں وہ اس کی روشنی سے وہ گرم ہو رہے ہیں اور انڈسٹ کرینز کو اسٹرانومرز کہتے ہیں پالی سائیکلک ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز یا پھاز اور جیسا کہ نام سجیسٹ کرتا ہے کہ اس میں کاربن بھی شامل ہے اور ہائیڈروجن بھی شامل ہے تو اس قسم کے جو کمپلیکس مولیکیولز ہیں وہ ایک لحاظ سے بعد میں زندگی کے اس میں بھی وہاں پر وہ مدد کرتے ہیں اب یہ جو رو افیو کی ہے ایک لحاظ سے وہ ہمیں بتاتی ہے ہماری اپنے سورج کی شروعات کی آج سے ساڑھے چار عرب سال پہلے شاید ہمارا سورج بھی اسی قسم کے کسی نیبیولا میں بنا تھا لیکن جب ہم رو افیو کی کو سٹیڈی کر رہے ہیں تو ایک لحاظ سے وہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہماری اپنی اوریجنز کیسے ہوئی ہوں گی اب یہ دوسرا امیج جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک کہکشان کا ہے اس کا نام ہے ایم سیونٹی فور یا اس کا مسیر آبجیکٹ ہے نمبر سیونٹی فور اس کا ویسے ایک نک نیم بھی ہے دا فینٹم گیالکسی یہ ایک سپائرل گیالکسی ہے بلکہ اس کو گرینڈ ڈیزائن سپائرل بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت خوبصورتی سے آپ کو اس کے سپائرل آرمز نظر آتے ہیں یہ ویسے ایک کسی چھوٹی ٹیلسکوپ سے بھی آپ کو نوردن ہیمسفیر میں وہ آپ تلاش اس کو کر سکتے ہیں اب یہ ہم سے تقریباً تیس ملین یا تھرٹی ملین لائٹ یئرز کے فاصلے کے اوپر ہے اور ہماری جو کائنات کے فاصلوں کے مقابلے میں اس کو اسٹرانومرز کہتے ہیں نیر بائی گیالکسی یا ایک قریبی کہکشاں اب یاد رکھیں جو کہکشاں ہیں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس میں کچھ ستارے نہیں دیکھ رہے بلکہ ایک وقت آپ اس میں کئی سو ارب ستارے دیکھ رہے ہیں جیسے ملکی ویب میں کچھ سو ارب ستارے ہیں تو ہبل سپیس ٹیلسکوپ نے بھی اس کی تصویر لی تو سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھتے ہیں کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت ایمج ہے اگر آپ اس کو ذرا دیکھیں تو آپ کو اس میں لال رنگ کے بلوبز نظر آ رہے ہیں سپائرل آرمز کے اوپر یہ دراصل بڑے سٹار فارمنگ ریجنز ہیں یہاں پہ بہت سارے ستارے اس کے اندر بن رہے ہیں اور وہ ایک لحاظ سے سپائرل آرمز کو ٹریس کرتے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر کچھ ڈسٹ بھی نظر آ رہی ہے بہت خوبصورت اور وہ جو ڈسٹ ہے وہ بسکلی روشنی کو ایبزورب کر رہی ہے یعنی کہ آپ اس کے پیچھے کی روشنی کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہاں پر ڈسٹ موجود ہے اور تیسری چیز میں جو یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ اس کے بیچ کی طرف وہاں پر آپ کو ایک پیلی سی روشنی جو ہے وہ پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ دراصل پرانے ستارے ہیں جو مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں اب آپ کو یاد ہے کہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ جو ہے وہ انفراریڈ میں کام کرتی ہے اور انفراریڈ جو ہے وہ ڈسٹ کو بڑی اچھی طرح سے وہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے تو آپ تیار ہیں جیمز ویب کے امیج کے لیے؟ تو ذرا چیک کریں یہ امیج جو ہے وہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کے مڈ انفراریڈ کیمرہ نے لی اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یار کیا زبردست امیج ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہاں پر وہ جو سپائرل آرمز تھے جو یہاں پر ڈسٹ تھی آپ کو وہ بہت خوبصورتی سے اور بہت کلیرلی آپ کو وہ نظر آ رہی ہے لیکن ذرا کمپیر کرتے ہیں حبل کے امیج کو اور یہ جو جیمز ویب کا امیج ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم وہاں پر کس جگہ ستارے ہیں کس جگہ ڈسٹ ہے اور وہ ہمیں اور کیا چیز بتاتی ہے اب جو آپ امیج دیکھ رہے ہیں اس میں الٹے ہاتھ کا جو پینل ہے وہ حبل سپیس ٹیلسکوپ کا امیج ہے اور جو سیدھے ہاتھ والا پینل ہے وہ جیمز ویب کے امیج ہے اور اس کے بیچ کا جو پینل ہے اس کے اندر دونوں کا کمبائن ہے تو اس طریقے سے اگر آپ ان دونوں تصویروں کو دیکھیں اگر آپ اس کو کمپیر کریں تو آپ بہت ساری چیزیں پتہ لگا سکتے ہیں کہ گیلکسیز میں کیا ہو رہا ہے اب مجھے پتہ ہے کہ یہ جو ویڈیو تھا اس میں زیادہ تر فوکس خالی خوبصورتی کے اوپر تھا لیکن میں ذرا دو چیزیں اس امیج میں میں پوائنٹ آؤٹ کروں جب آپ کمپیر کرتے ہیں حبل اور جیمز ویب کے امیجز کو ایک تو آپ کو فیچر یہ سپائرل آرمز کے نیچے کی طرف آپ کو جیمز ویب کا جو انفراریڈ امیج ہے اس میں آپ کو یہ بڑا سارا ایک سراخ سے نظر آ رہا ہے یاد رکھیں کہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ کا جو امیجز ہیں وہ ڈسٹ اور گیس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ اس علاقے میں گیس اور ڈسٹ موجود نہیں اگر آپ حبل کے امیج کو آپ اسی علاقے میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ستارے نظر آ رہے ہیں لیکن کوئی زیادہ سٹار فرمیشن نہیں تو لگتا یہ ہے اسٹرانومرز کا خیال یہ ہے کہ اس علاقے میں بہت سارے نئے ستارے بنے اور کچھ ایکسپلوٹ بھی ہوئے سپر نووہ سے سو ان کی جو ریڈییشن تھی اور یہ جو سپر نووہ ایکسپلوشن تھے انہوں نے اس علاقے کو یہ گیس اور ڈسٹ کو صاف کر دیا ایک لحاظ سے یہ ایک کیوٹی بن گئی جو اسٹرانومرز کو پتا ہے کہ اور کہکشاؤں میں بھی اس قسم کی کیوٹیز بن جاتی ہیں جو نئے ستارے جب ایکسپلوڈ ہوتے ہیں ان کے بعد سے صفائی ہو جاتی ہے وہاں پر گیس اور ڈسٹ کی جو دوسرا فیچر ہے وہ اس کا نیوکلئر ریجن ہے اگر آپ اس کے سنٹرل ڈریکشن کی طرف جائیں یہ جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ کے امیج میں تو آپ کو وہاں پر بیچ میں بلکل سنٹر میں وہاں پر آپ کو کوئی گیس اور ڈسٹ نظر نہیں آ رہے اب یہاں پر کیا چیز ہے آپ کے اس کے بیچ میں آپ کو ایک کلسٹر ہے جو ستاروں کا وہ نظر آ رہا ہے اور اسٹرانومرز کی کیلکلیشن یہ ہے کہ وہ تقریباً تیس لائٹیئرز جتنا اکراس ہے تو بہت زیادہ بڑا نہیں لیکن اس کے اندر کئی لاکھ ستارے جو ہیں وہ موجود ہیں اب یہ طرح حیرت انگیز چیز ہے کہ یہ جو سنٹرل ایریا ہے وہاں پر کیوں کوئی گیس اور ڈسٹ موجود نہیں اسٹرانومرز نے ان ستاروں کی جب عمر معلوم کی تو وہ یہ ہے کہ وہ کچھ آٹھ عرب سال سے پہلے یہ ستارے بنے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی عرب سالوں سے اس کہکشاں کے بیچ میں کوئی نئے ستارے نہیں بنے کیوں نہیں وہاں پر کیوں گیس اور ڈسٹ موجود نہیں کیونکہ اکثر کہکشاں کے بیچ میں گیس اور ڈسٹ ہوتی ہے اور کیوں وہاں پر نئے ستارے نہیں بنے اس کا کیا جواب ہے پتہ نہیں یہ بڑی زبردست قسم کی مسٹری ہے اور یہ اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حبل سپیس ٹیلسکوپ کے امیج میں آپ کو اس قسم کی چیز نظر نہیں آ رہی لیکن یہ جو جیمز ویب کا انفراریڈ امیج ہے آپ اس کے بلکل نیوکلیس کو ایکسپلور کرتے ہیں اور وہاں پر آپ اس کی کنڈیشنز آپ کو پتا چلتی ہیں یہ ذرا میں تھوڑے سے امیجز کے ذریعے میں ذرا ہائلائٹ کرنا چاہتا تھا کہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ اس کو کام کرتے ہوئے خالی ایک ہی سال ہوا ہے یہ تو بھی خالی شروعات ہیں لیکن ابھی آئندہ کس قسم کے ریزلٹس آتے رہیں گے خاص طور سے وہ ایک سب لوگوں کو انتظار ہے کہ یہ جو ٹرپیسٹ ون سسٹم ہے اس میں جو ایک سیارہ ہے خاص طور سے ٹرپیسٹ ون ایف جو حیبٹبل زون میں بھی ہے کہ جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ اس کے ایٹمسفیر میں کیا دریافت کرے گی جب اس کا ریزلٹ آئے گا تو میں یقیناً یہاں پر اس کی گپ شپ بھی بناؤں گا لیکن اس کے علاوہ بھی جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ پتا کر رہی ہے کہ جو سب سے پہلے ستارے تھے اور جو سب سے پہلی کہکشائیں تھیں ہماری کائنات کی وہ کس طرح سے بنی اس کے سلسلے میں بھی ابھی اگلے سالوں میں مختلف نتائج آئیں گے لیکن اتنے عرصے میں آپ ذرا اپریشیئٹ کریں اور انجوائے کریں اس قسم کے زبردست امیجز جو جیمز ویب سپیس ٹیلسکوپ پروائی کر رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی